اسلام علیکم ایم کلینیکل ڈائیٹیشن اکرا متوازن خوراک اور بہتر زنگی کے لئے اداعات روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ پیدل چلیں روزانہ آٹھ سے دس گلاس پانی پیئیں چھے سے آٹھ گھنٹے کی نیت اچھی صحت اور پرسکون ذہن کے لئے ضروری ہے روزانہ تین دفعہ کھانا کھائیں اور دو دفعہ ہلکی پلکی گزہ جیسا کہ کشک میواجات بھنے ہوئے چینے وغیرہ دیں صبح جلدی اٹھنے کی آدھر ڈالیں صبح اٹھنے کے آدھے گھنٹے تک ناشتہ کر لیں جو لوگ ناشتہ جلدی نہیں کرتے انہیں چاہیں کہ ناشتے سے پہلے کچھ ہلکی پلکی گزہ جیسا کہ پانی میں شہد اور پانی میں اس وغیرہ کا چھلکہ یا بھنے ہوئے چینے وغیرہ لے سکتے ہیں دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء گوشت اور گوشت سے بنی ہوئی اشیاء دالوں پھلیوں پھلوں اور سبزیوں کو روزانہ کی خوراک میں شامل کریں پھلوں کو کھانے کے بعد نہ کھائیں پھلوں کو کھانے سے پہلے یا دو گھنٹوں یا دو کھانوں کے درمیان میں بھی کھایا جا سکتا ہے کچھی سبزیوں کا سلات بہت سے وائٹیمنز اور منرلز فرام کرتا ہے اس کے علاوہ بزن میں کمی میں بھی مددکار ہے روزانہ کی خوراک کا حصہ بنائیں کھانے کو اچھی طرح سے چوبانے کی عادت ڈالیں گھر کی بنی ہوئی اشیاء ساف ستری اور گزائیت سے برپور ہوتی ہیں ان کو بزار کی کھانوں پر ترجی دیں رات کا کھانا آٹھ بجے کے بعد کھانے سے پرہیز کریں رات سونے سے دو گھنٹے پہلے ایک گلاس دودھ ضرور پیئیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب اور کومنٹس کریں شکریہ 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 شکریہ